موسیقی 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 دھرم کا بجائے اندویشواس اور وہم میں ڈوبی گیا ایشور کا بجائے جوتیش میں ان کو خوب بشواس ہے اور وہ اپنے پانڈیج جی ہے نہیں گاؤں کا ان پہ ان کی خوب شدہ ہے اور پانڈیج جی بھی ان شدہ کو خوب فائد اٹھا ہے آپ پوچھوگا کہ میں چھوٹی چھوٹی بات بڑا چڑھا کے کیوں کہی رہی ہوں جواب یوں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتاں کبھی بہت بڑی تکلیف دے دے ہیں وہ مونشی جی ہے نہیں ان کو لڑکو دیارام اے سازند وشواس میں فسی گیو یہ میں بھگوان کی کئی گلتی مونشی جی کی کوئی گلتی نہیں ہے ہوئیوں یوں کہ مونشی جی کا گھر کی حالت بگڑتی چلی گی دو دو بیٹیاں کی شادی کری بی 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 مر گی پیسو اے سو خرچ ہوئیو جیسے پیسا کے پر لگی گیا ہو یہ سب گڑھ بڑ کے اندر بیٹا کی پڑھائی بھی انٹر میں جا کے رکھی گی بیٹا نے بھی بہت ہاتھ پیر ماریا پر کئی نوکری نہیں ملی اب تین برس بعد بھوپال سے نوکری کے لیے انٹرویو آئیو ہے جی دن نوکری پہ جانو تھو وہ دن کئی ہوئیو معلوم ہے نہیں معلوم اچھا تو پھر میں بتاؤں مونشی جی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی گیا اب این کے آگے آپ ہی دیکھیں لو کون چھکا گیا یہ تو میری چھک تھی باپو دو دن سے جکام ہو گیا ہے نا ارے اپنے جکام کو کیا تم لگام نہیں دے سکتے ٹیم بی ٹیم بھی نہیں دیکھتے آپ ادھر کھڑے کس گدھے کا موہ دیکھ رہے ہو جاؤ دیدار جاؤ تھوڑی سے شکر لے آو یہ کا پاپ لو تھوڑی شکر تم بھی بھائی لے نا یہ میری بھوٹی اس طرح سے تم نے اپنے ہیں تمہارے کرم پھوٹے لگتے ہیں اب سکون پر آپ سکون ہو رہے ہیں لگتا ہے بھگوان نے تمہاری قسمت کوڑی ہی رکھی ہے اے بیٹا کی قسمت خراب ہے کی باپ کی اکل یو فیس لو آپ ہی کری لو اُلٹی جوٹی دیکھ کے مونشی جی کی تو ہمت ہی ٹوٹی گی پھر بھی چھاتی پہ پتھر رکھ کے وہ نکل ہی پڑیا ابھی تھوڑی دور گیا تھا کی کیا ہوا باپو کیوں اس طرف پورا بیسا ہے نا ہاں باپو تک تو مشکل ہے آج تو پورا کی طرف جا ہی نہیں سکتے اچھا یوگ نہیں ہے مگر باپو تمہارے یوگ کے چکر میں گاڑی چھوٹ جائے گی اور جان چھوٹ گئی تو کیوں جانے تم لوگ پڑھ لکھ کر بھی کیوں انپڑ ہی رہتے ہو چلو اُدھر کوئے کی طرف سے بھونکٹ مگر باپو ہو نہ ہو یا موئی سمیترا کاکی کی کالی بلی کی ہی آواز ہے اب تم اُلو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو اس سے پہلے کی وہ ہمارا راستہ کاٹے اس سسری کو بھگا دو آواز کہا رہی ہے چلتے ہیں گاڑی چھوٹ جائے گی اور اگر جان چھوٹ گئی تو نہ بیٹھا نہ دیکھ کے مکھی نہیں نگلی جاتی چل گھر چلے باپو مر گیا باپو ارے کرمہین نوکری مل بھی گئی مگر اس کے لئے جندہ نہیں رہے تو کیا مطلب ارے جان ہے تو جہان ہے باپ کا اندو وشواز کے سامنے بیٹا کو بھاگی کو انجین پٹری پہ سے اُتری گئو ای پورانی کانی کا گڑا مردہ اُخھاڑنے کو منہ شوک نہیں ہے کل کی بھول آج نہیں سوداری گی تو اب دیارام کا بیٹا کی باری ہے اب سورج بڑو ہوئی گیو بیس برس نکلی گیا ہے اُن کے ڈاکتار ویبھاگ میں نوکری بھی ملی گی ہے پر می بھشتی لیایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایا من مہر میں بشتی جایا ہوں پانی رچھڑ کا دنسی دا ہوں مہر میں بشتی کرتے ہیں مہر میں گھر میں بشتی کرتے ہیں ارے پھر تو تنے سورج کا نوکری کی پوری باتا معلوم ہوگا ارے مہارے تو اککل ہی کام نہیں کرے بھئیہ پڑیا لکھیا کا یہ حال ہے تو اپنے گوار ہونکا تو بس بھگوال ہے مالک ہے ارے ایسو کائیں اٹھپٹانگ بکی رہی ہو ہے تو ارے اٹھپٹانگ اٹھپٹانگ تو پنڈی جی اور ملسی جی بولی ریا ہے نا بھئی سنیوار تک کا تو یوگی نہیں بنتا سلچر آپ کہتے ہو کہ آسام میں تو وہ پورک دیسہ ہے پورک دیسہ میں یاترہ کرنے میں تو سنیوار تک ہریوم ہریوم رتیو کا یوگ ہے میری سلام آنو تو سورج کو سنیوار تک مجھ جانے گا کس تو کرو پنڈی جی کیونکہ وہ تو ریجرویشن کرا لیا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن اس کے ساتھ دو لڑکے اور بھی جا رہے ہیں ملسی جی یوں بھی اس لڑکے کا منگل خراب ہے سنی کی دسہ چل رہی ہے ایسے آسام مورت میں یاترہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے میں نے تو جو پنچانگ میں دیکھا ہے وہی بولا ہے اس کے آگے تمہاری اچھا نہیں بھائی نہیں جان بوچ کر میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو موت کے موں میں نہیں بھیج سکتا بس بھائیہ گھرے جہینے مونسی جی نے جت پکڑ لی کہ سوراج سنیوار کا پیلا نہیں جائی سکے ارے تو دیارام کئی کے ہیں یہ دیارام بھائیہ تو بھار گاؤں گیا ہے ہاں پڑ بھی آج لوٹنے والا ہے لو بھائیہ مہارے تو بہت دیر ہی گئے مہارے تو بہت چھاتے پہ کام پڑے ہوں تو جاؤں تمہیں بتاؤں سچ کائیں اور جھوٹ گئیں مہارے تو بہت چھاتے پہ کام 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 پ کئی بات ہے بیشت آپ کئی نہیں ہے آپ کی واہ واہ نئی صبح کا 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 وہاں کا سورج دیکھو کہ بھرکار سن بس لائے گا یوگ بار دلو جے مانو یوگ دے یوگناں ملا ہے لوگ بھی بہنے لے لوگ بھی بہنے لے ریسہ سندے سالن نو جیوان کے نائے کھیلے کو منچ سجانے مانو منچ سجانے آئے کے پہران نائے سبح کا سورج دیکھو دیکھنے آشرت لائے ہیں نائے سبح کا نائے سبح کا نائے سبح کا سبح کا رو رکھ کے بھائی رہا سن مکنائے موسیقی 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 اور تو سب ٹھیک ہے سورج کی نوکری کے لیے انٹرویو کا بلاوہ آیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں مولٹ گانے کون سجان ہے یہی تو پریشانی ہے اس نے جانے کے لیے گاڑی میں ریزرویشن کروا لیا ہے اور باپو ہے کہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شنیوار کے پہلے پورت دشاں میں جانے کا یوگ ہی نہیں ہے اور تب تک بڑی دیر ہو جائے گی دیکھو دیارہ ایک بار تم اندویشواسوں کے قارن اپنی نوکری خود چکے ہو دوبارہ اسے گلتی مت کر دو پر باپو کو کیسے سمجھاؤں ہو ہو اب تم کوئی بچے تو ہو نہیں اپنے بیٹے کا بھلا برا تو نہ سوچنا چاہیے چھوڑو اے دکھیانی اسی باتیں اور بیٹے سورج کو بھیجنے کا امتجام کرو تمہاری بات ٹھیک ہے چلتا ہوں باپو کو سمجھاؤں رمسکر پھر رام دن کے ساتھ پینوں کی گرمہ گرم باتا ہوئی اے باتا کہیں جھگڑ ہوئیو جھگڑو مونشی جی بولیا کہ یاترہ میں مرتیو کو یوگ ہے اور دیارہ آم کائیں بولیو پر باپو کیا سورج کے اکیلے کے لیے مطلب ہے کہ مرتیو کا یوگ ہے اور بھی دوسرے لڑکے جا رہے ہیں وہ مریں گے کیا اور ہزاروں لوگ اور دوسرے ساہرے ریل میں یاترہ کریں گے تو کیا وہ سب مر جائیں گے دیارہ میں نے کہہ دیا نا کہ سورج کو نہیں بھیجنا ہے ارے پر میری تو جندگی خراب کر دی باپو تم نے لیکن اب اس کی طرف جندگی مت خراب کرو کم سے کم ارے تمہاری کونسی جندگی خراب کر دی میں نے تمہیں اچھے ہی تو کیا تھا تم اپنے کارن سورج کو بھی موت کے موں میں ڈھکیلنا چاہتے ہو کیا ارے آج بیس سال سے میں یہاں پہ بے روجگار بیٹھا ہوا ہوں جو ہونو تھو سو ہوئی گیو اب ان کا روس نے سو ہوئے گو کائی اب کوئی بھی روٹے مارا سٹنگا سے میں تو بہت خوش ہوں سورج کے ماں باپ بھی بہت خوش ہیں چلو سورج کا بھاگ کو اب سورج تو گیو کوئی روس ہے کی کوئی کائی بھی کرے ارے پر ان کی حالت کائی ہیں چل کے دیکھا تو سہی تو چلو آج پھرا دیا راملے نے میں نے نا بول دی نا بول دی چلو اچھا ہی کیا انہیں بھلا اس برے کی کیا پڑی پڑی کیوں نہیں ہے دن میں بیس بار تو آتے ہو پوچھنے میری مانو تو اپنی زد چھوڑ دو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا منشی جی گھر تو جانو چاوے ہیں پر اب زد چھوڑے کیسے ارے ڈاکیا جی او محمد بھائی ارے کائی بہت جلدی میں ہو کہاں جائی رہی ہو ہاں بھائی بیڑھم جلدی میں تو بہت محمد کیوں وہی اپنا سلوش بھائی پر تار آیا ہو ہے وہ تار مونشی جی کے دینے جائی رہی ہو اچھا اچھا تو وہ تار پڑی کے سناو نہیں میری یاترہ سفل رہی میں دیکھ تھاک یہاں پہنچ گیا ہوں کل ڈیوٹی جاؤں گا ڈاڈا جی کو پڑا آسیرواد 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 رام رام بیڑھا سلام محمد بھائی رام رام میں نہیں کہتو تھو اند وشواس اور وہم من کی کمجوری ہے اور کائی بھی نہیں ہے نو یگ کا جو سورج بدلا امی آرہ دھا دھا من دھا بیڑ بسا ترانا بدلا بدلا جمانا جی بدلا 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 جہ دا موسیقی روسیقی روسیقی بیڑی